اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو شادیات فیملی پر جائیے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کومنک شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ آج میں پنجاب کے ٹور سے آئے ہوں افیشل ٹور سے واپس اور میری ویگم نے میرے لیے اور محمد کی فرمائش بھی تھی لیکن میرے آنے پر اسپیشلی جو ہے وہ یہ پائے بڑے کے پائے ہیں اور ساتھ میں فرنی پائے اور فرنی دونوں میری پسند کی چیزیں اور محمد آپ کو بھی پسند ہے بہت بہت زیادہ محمد کی طرح سے کہیں بڑی منت اور مرادوں کے ساتھ آج سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ عبید کرتی ہوں آپ سب جہاں کہیں گے خیلے سنگیں میں بھی ادا کے سب سے بھی کچھ ایک چاپی حالی طرح آپ کو خوش رکھیں آواز رکھیں اور کامیاب رکھیں آمین محمد آپ سب مجھے اور میری فیملی کپی دعا بھی آنے کی دکا ہو شکریہ تو جی چناب آج ہے جمعہ کا دن اور ٹائم ہو رہا ہے اس وقت ساوہ نو کا اور ہم لوگ کھڑے ہیں جی دریگرورڈ سٹیشن پہ آج میں کرنے آئی ہوں جی الوزا کسی کو اور وہ ہے میری سب سے چھوٹی سیستر یعنی کے بوئی یعنی محمد کی ممہ اور محمد کی پوری فیملی ایکچلی جا رہی ہے اسلام آباد محمد کے چچھا کے پاس ایت کرنے کے لئے اور اس نے کہا کہ آپ ہی میرا دل ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیگرورڈ سٹیشن مجھے ملنے کے لئے آئے تو چونکہ ایرم خالہ آئی بھی تھی گھر میں تو ابھی جس ایرم خالہ نکلی ہے اور ساز ان کے ساتھ گزارا بہت اچھا ساز ان گزرا ماشاءاللہ سے اور اب میں پھر بھاگی دوڑی آئی ہوں یہاں پر جی ٹیگرورڈ سٹیشن اور گاڑی کا جو ڈپا نمبر ہے وہ بہت آگے جا کے لگنا ہے تو لہٰذا ہم چلتے ہیں آگے اور آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ میں میں نے یہ دیکھے یہ بچوں کے لئے کچھ بسکیٹس اور چوسیس وغیرہ میں نے لے لیا ہے اور کیونکہ اتنی امجنسی میں میں آئی ہوں اور نہ میں گھر سے کچھ پکا کر لے آتی ادروائز تو ہم لوگ پوری فیملی ہی جو ہے جب بھی ٹرابل کرتے ہیں میری بہنیں ہو امی ہو یا ہم ہو ہم پکا کر لے کر جاتے ہیں باہر سے ہم کم ہی لیتے ہیں کی تو ویلز ہم لوگ آ کر بیٹھ چکے ہیں بینک پر اور ہم نے کھلی سے پوچھ لیا تھا کہ چودہ نمبر ڈبا کہاں لگے گا اور بس یہ ہی کہی لگے گا چودہ نمبر ڈبا کیونکہ وہ پندہ نمبر ڈبا نہیں تھا تو ہمیں زاکر بھائی نے بتایا کہ چودہ نمبر ڈبا ہے بہر ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہم ان کا ویٹ کر رہے ہے یہاں پر سرسید جو ہے وہ کراچی سے نو بجے روانہ ہوتی ہے لیکن اس وقت وہ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں لیکن گاڑی تھو آسان ڈلے ہے ابھی نو بج کے سترہ منٹ ہو چکے ہیں لیکن گاڑی نہیں چلی ہے بس چلنے ہی والی تھی وہ کہہ رہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دس سے بارہ منٹ میں وہ پھر ہمارے پاس یہاں پہنچ جائے گی اور ہم ان کو ملتے ہیں دو منٹ کا سکر ہے کیا ملنا ہے بس خدا حافظ کرنا ہے اللہ پاک ہم تو خیریے سے لے کر جائے خیریے سے لے کر آئے تو سوچا کہ آج چکے میں آئی رہی ہوں ریگروڈ اسٹیشن تو کیوں نہ پھر آپ کو بھی شامل کر لیا جائے اپنی اس مسروفیت کے اندر ویسے تو ہم کئی جاہاں نہیں سکے تو چلو اسی کی ویڈیو بنا رہے تھے اور حفظ اس قدر ہو رہا ہے حیرہ ظل فکار صاحب بہت گرمی بہت حفظ ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر پہلے اس سے بھی زیادہ تھا اب تو کچھ تھوڑا بہتر ہو گئے اور حفظ بہت زیادہ ہے کل بھی بہت حفظ تھا اور بارش ہو گئی تھی اور بہت زیادہ بارش ہوئی ہے کر رات میں ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم پارک میں جا کے بیٹھے تھے کہ چلو جی بارش ہو رہی ہے لیکن جو پارک میں پہنچے تو بارش بند حفظ زیادہ ہم گھر آگیا ہمیں سر میں درد ہونا رکھ گئی اس کی ہم نے ویڈیو نہیں بنائی تھی لیکن یہ ہے کہ پھر ہم لوگ جب گھر آئے ہیں تھوڑی دیر ہمیں ہمیں کل پائے بنائے ہوئے تھے کھانوں نہ کھائے اور ساتھ ہی بارش شروع اتنی بارش اتنی بارش پھر ہمت ہی ہوئی جانے کی پھر بچے ہی بس نہ آئے اور ہم لوگ گھر میں ہی رہے اور آج ہی اتنا حفظ ہے اور بس دعا ہے کہ بارش ہو جائے پتہ تک نہیں ہل رہا تو کراچی کا جو موسم ہے اس کو اس کو گرمی نہیں کہا جائے گا اس کو پھر الگی نام دینا چاہیے اس وقت بہت عجیب سا موسم ہو رہا ہے اور کچھ دل نہیں چاہ رہا مطلب اے سی کی آگے سے ہٹنے کو دل نہیں چاہ رہا اینیوے بیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جلدی ملواتے ہیں تو اللہ پاک بارش کرے رحمت والی آمین سو مآمین کچھ کہیں گے جسے کر سب نہیں دعا کریں گے ابھی کہ ہوا چل جائے بلکل حفظ ہو رہا ہے اور کافی پریشانی ہو رہی ہے بلکل جی تو حالانکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم برگ روڈ اسکیشن نہ آئے ہوں یہاں پر ہمیں ہوا نہ ملی ہو لیکن آج اس کے اپوزیٹ ہو رہا اور یہ پورے کراچی میں ہی ایسا ہے تو چلے بیٹ کرتے ہیں جی تو بیٹ کرتے ہیں اس وقت پر نو بچ کا سیلسی ملکہ ٹائم ہو چکا ہے اور گاڑی تو بیسی جلے ہے لیکن یہ کہ اب بچ آنے ہی والی ہے جی روڈ کے اوپر جو وہ تنگ 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 کرتے ہیں نا ایسا میری بات کرتے کرتے پیچھے لائف نمودار ہو جائے انجن کی اور آپ کو انجن حضر آگئے اچھا جی میرے بہت سارے بہن بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کب وزیت کریں گے آپ لوگ کب کریں گے آپ لوگ کب جا رہے ہیں آپ ٹرین جنرمی کب کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ جتنے آپ لوگ بیٹ آبے اتنے ہی زیادہ میں بھی ہوں اور میری فیملی بھی ہے جانا تھا ارادہ تھا کہ ایس کے چھوٹیوں میں ہم لوگ ٹرین جنرمی کرتے ہیں اور کہ ہی واہر نکلتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر سے وہی کرونا کی وجہ سے کراچی کے اندر سب ہی کچھ بند ہو گیا ہے سکول بھی بند ہو گئے پرس اگست تک ابھی تک انہوں نے کہا ہے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے پارس بند ہو گئے ہیں ہر چیز دوبارہ سے بند ہو گئی اور جو آہ کاروباری ٹائم ہے وہ ابھی تک تو دس بجے تک ہے نا سباکزر ابھی تک دس بجے تک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی وہ آہ کچھ کمی کر دیں آہ انشاءاللہ تعالی جب بھی کوئی پروگرام بنے گا آپ کو ضرور بتائیں گے اور میرے تمام سبسکرائبر جو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی آہ حیدر آباد جرنی کا کیا ہوا اور حیدر آباد جرنی کب کریں گے تو ان سب کے لیے بھی میں نے بار بار بتا دیا ہے سب سے لیکن میں پھر سے ایک دفعہ ناؤنس کر دیتی ہوں بتا دیتی ہوں یہ بھی بولا تھا میں نے ساتھ کہ ہم لوگ ٹیٹ کے باہر جائیں گی زیادہ موسم اچھا ہو جائے گرمی بہت زیادہ ہے حیدر آباد میں گرمی کراکی سے زیادہ ہوتی ہے اور میں گرمی آپ لوگ کو پتہ برداشت نہیں کر سکتی نہ میرے بچے کر سکتے اور جاکہ نٹلی جو میرے ساتھ آنے والے لوگیں ان میں سے بھی بہت سے خواتینوں حضر آہ جو ہے وہ شاید گرمی سے بیمار ہو اس وجہ سے ہم لوگ تو ایسا موسم اچھا دیکھ کے دوبارہ سے ٹرین جرنی رکھیں گے حیدر آباد کی جرنی آنی ہے انشاءاللہ اور جب آئے گی میں آپ لوگوں کو پہلے سے اناؤنس کر دوں گی تو جس نے جانا ہوگا وہ مجھے ورس ایپ پہ رابطہ کریں اور پھر مجھے بتائیے گا تب ٹھیک ہے تو لہٰذا دو سوالوں کے جواب میں نے دے گئے ہیں اب کسی بھی وقت چوہے وہ انجن کی لائٹ نظر آ جائے گی اور بویانی وغیرہ سب بڑے خوش ہیں کہ ہم اچانک پہنچ گئے کیونکہ بلکل ہمارا آنا کینسل تھا پہ سٹیشن پہ لیکن بویانی کا اور بچوں کا بڑا شوق تھا کہ ہم آجا اور پھر زاکر بھر بھی کہہ رہے تھے کہ آپ روک آ جائے اور ایرم فالا کو بھی یہ ہے لیکن ایرم فالا کو جانا تھا ضروری شان کا جانا لہذا وہ نکلی ہیں ادھر اور ہم نکلے ہیں ادھر پھر بتا رہا ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور اس وقت جہاں کھڑے ہیں یہاں لائٹ بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ دکھائیں زرفے کار صاحب پیچھے بھی دکھائیں اپنے اس سایڈ پر پھر بھی کچھ پول لگے ہوئے ہیں اس سایڈ پر آپ کو لائٹ کا ہی نظر نہیں آئے گی یہ سارا کمال آپ کو زرفے کار صاحب کے موبائل کا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بھی آپ کو دن جیسی روشنی دکھا رہا ہے اور میں زرفے کار صاحب کو بھی لیتی ہوں تو یہ ہے جی زرفے کار صاحب اور یہ ان کے پسینے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر گرمی ہے بہت جمعی ہے بھئی ہمارے بہت سے گرمی ہے برداشت نہیں ہوتی اور زرفے کار صاحب کر کے آئے جی اسلام آباد فیصل آباد ملتان اور بہاولپور کا ٹور اچھا جی فیصل آباد کے ہمارے ویورسٹرے بہن بھائی وہ تھوڑے سے نراز ہوئے کہ زرفے کار صاحب فیصل آباد آکے گئے ہیں ہمیں کیوں نہیں ملے نہیں میں بہت تھوڑی دن کے لیے آیا تھا فیصل آباد میں اصل میں اور اپسیل ٹور تھا میرے ساتھ میرے کلیگ بھی تھے اور میرے باس بھی تھے تو بس تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ آئے تھے شام میں وہاں پہنچے اور پھر وہاں پہ تین چار گھنٹے وہ جو سائٹ ہے بسکلی اس کا وزک کیا تھا کچھ وہاں پہ پہ پلاننگ کو خیرہ کرنی تھی اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکل گئے تھے رات میں ہم لوگ ملتان میں پہنچ گئے تھے دوپہر میں ہم اسلام آباد سے نکلے تھے اور اثر کے بعد ہم پہنچے تھے فیصل آباد اور اس کے بعد پھر ہم نے رات ملتان میں کی تو خود اندازہ کر لیں کتنا ٹائم ملا ہوگا وہاں پہ اور ذلپکار صاحب پا جی یہ ٹور تھا ان کے باس کے ساتھ یہ لوگ جا رہے ہیں اکانومی میں اور بہن بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی بچوں کے ساتھ درمی میں لیکن ہم نے خوستہ دیا انجوائر کرو اس کو بھی سفر بھی رات کا ہے بہتر رہے گا صبح میں تھوڑی گرمی ہوں گی لیکن دوپیار کی گرمی تو نہیں ہوگی تو جناب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی تھوڑی تھوڑی سی لائٹ مجھے نظر آنا شروع ہو گئی ہے ہرکی ہرکی سی لائٹ آنا شروع ہو گئی ہے اور میرے باتیں کرتے کرتے انشاءاللہ وہ نمودار ہو جائے گی یہاں پر اور بچے جا رہے ہیں میرے بچے جا رہے نہیں ہیں ان کے بچے جا رہے ہیں لیکن میرے بچے کسی حد تک چوہے وہ سوڑے سے اداع سے آگئی لائٹ اسی طرح سے ایرم خالا کے بچے بھی اداع سے لیکن وہ ہی آدھی کے بچے چوہے وہ ٹرابل کرے گے اور یہ دیکھی کہ آٹھ کھلی ہے لائٹ لیکن مجھے یہاں سے اپنے موبائل کی پیش کی نظر آگیا تو جائے سمجھ سائے یہ ہے ڈیگوڑی سکیشن ڈیگوڑی سکیشن ڈو ملت کا سٹوپ ہے ان کا یہاں پر اور زاکر بھائی کھڑے ہوں گے جی میں نے ان کو کہا تھا گیٹ پر کھڑے رہیے گا بہم جو ہیں وہ دیکھلیٹلی سیٹ پر ہوں گی انشاءاللہ تالہ تو آپ کو ملواتے ہو سلولی سلولی ٹرین جاہے وہ آ رہی ہے ہماری طرف سلولی ٹرین جاہے سلولی ٹرین عشان ٹرین 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 چلو یہ پندرہ اور یہ رہا چودہ نمبر ہاں پورٹین یہی ہوگا نا ہاں یہی ہے چیز ساکیر بھائی ہمیں مل چکے ہیں یہ ساکیر بھائی کیسے آپ کے عزینت بھی نیچے آ چکی ہے یہ ہے جی میرے پھانچے پھانچے کیسے ٹکے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم والیکم کیسے ہیں آپ لوگ جا رہا پھر آخر چل گئی گاڑی ماشاءاللہ لیٹ ہوگی جائے چی تو ہم ویلکم کرتے ان کو ڈگروڈی سکیشن پہ دو منٹ کا سٹے ہے یہاں پر لیکن کیونکہ ملنا ہے پھانچے ہیں اب دلنا وہ شاپ اٹھایا بہت خوش ہوئی آنی پجے آرے آپی یہ کیا آپی موری باغلہ یہ پچوں کے لیے کچھ لانا تھا کیا لے آتے ہیں آہمیں پوچھ کے لاتے ہیں ہاں ہمیں صحیح بات ہے تو پوچھے مجھے خلال خیریہ سے جا بہت خیریہ سے پہنچیں اللہ کرے آپ کو بہتر بہت اچھا میرے بچوں کا خیار رکھنے آپ لوگوں نے جب ہی بہت ہو رہی ہے کرنی تو بات ہی بہت ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے لیچے قدم نہیں اٹھانے گنجے آہو نہیں دیتے پہنسوں تنے دیتے بھائے ہاتھ بچال رہے انگیلے کی جانے کسی سے بہت دیتے کی خاندے اپنا خیار رکھنے دیو اچھا موسیقی جنال پچو کے فرین ہو چکی ہے اور انہوں نے جب کروائی تھی اس چکر میں ان کی سیٹس آگے پیچھے ہوئی ہیں اندر فین کی کنڈیسن آپ کو دکھاتی ہوں چیٹو ویورڈ کی دیکھ سکتے ہیں فین نہ ہونے کے برابر کہ وہ تو بند پڑا ہے اور یہ نہ ہونے کے برابر چل رہا ہے یہ تو کنڈیشن ہے یہ پرائیوٹ ہونے کے بعد گاڑی کی یہ کنڈیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ پرائیوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فیسلیٹیس دی جائیں یہاں پر فیسلیٹیس کا امباد اور ساتھ اللہ حافظ اور ساتھ ہی جی گاری میں مسل دے بھی ہیں گاڑی نے ویسل دے دی ہے ہم بچے کریں اللہ حافظ خیریہ سے جاؤ آپ نے انجوائے کرنا ہے خوب سارا اور بچوں کو پانی مانی پلاتی رہنا کیکہ اکیلے نہیں چھوڑنا ہے اللہ حافظ بیٹا بھائی ایک چھوٹی سی بچے ادھر کیا نام ہے اس کا محمد آہل محمد آہل بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ وہ ایرم کا بھی بہت دل تھا لیکن پھر وہ جانا پڑ گیا تو چلتے ہیں تھوڑا سا ٹرین سے دور اور جی ٹرین جو ہے وہ چلنے لگ گئی ہے اللہ حافظ ہم آپ کو آگے تک چھوڑ کے آئے تاکہ آپ واپس نہ ہو جاؤں بچوں کا خیار رکھنا اللہ حافظ کہ پنکھوں کا کوئی حال نہیں ہے لائٹ وہاں پہ نہیں ہونے کے برابط اس والے کمپارٹمنٹ میں پھر بھی ہے اس والی کوچھ میں بھی اچھے ہی ہے لیکن وہاں پر فکدان تھا لائٹ کا بھی اور فین کا بھی تو رش کافی ہے کیونکہ عید آنے والی ہے تو گاڑی پھل جا رہی ہے اس وقت بلکہ ایکسٹرا ہڈلی پھل جا رہی ہے لوگ جہے وہ لوگ کھڑے میں ہیں گیٹس کے اوپر بھی تو کافی زیادہ گاڑی پھل ہے اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی کی آواز آپ کو زرہ سی بھی سنائنی دے رہی ہوگی جیسے ٹھک 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 ٹھلتی میں ایسا بچوں یہ کھانے کا ڈپا گیا ہے اور یہ آخری ڈپا تھا جی جنرنیٹر ہو رہو اور خیریہ سے جائیں خیریہ سے آئیں اللہ حافظ سی امان اللہ اللہ کے سپور تو کیسا لگا بچوں اچھا لگا آپ کو کیسا لگا محمد جی اداس تو نہیں ہے نا میں بھی نہیں تھوڑی تھوڑی سی ہوں آپ اداس ہیں صرف کیسا آپ کو پسینہ آ رہے ہیں میں جی دافت کر دیا ہے گاڑی جا رہی ہے پس وہ اینڈ ہو گیا جا لی ہے گاڑی اور ہم لوگ یہاں سے نکرتے ہیں گھر چاہتے ہیں کھانا وانا کھاتے ہیں تو اسی کے ساتھ دیجئے ہیں جان تو تکھیں گا اپنا بہت سارا خیال اگر آپ کو آج کی ویڈیو چھوٹی سے اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کومنشن کرنا بھولیے گا نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا دیجئے جاتا اللہ حافظ شان سے فاملی پلس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں